بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں کتنے موٹے چنے ہیں یہ میں ترکی سمگوہ ہیں یہ سپیشل چنے ہیں تو جو بھی آپ کے پاس ہوں یہ زیادہ ایکسٹر موٹے ہیں تو ان کو میں نے رات کا بھی گھویا ہوئے تو اب اس کو میں بالتے ہوں نمک ٹال کے بالوں گے تو ادھر چکن یہ تقریبا یہ لیک پیس ہیں ان کو میں نے اس طرح چھوٹے پیس کر کے اس طرح رکھا ہوئے تو ان میں سرکہ اور نمک لگا کے دس پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیا اس کے بعد میں اس کو دھوتی ہوں دھونے کے بعد ساف ہو جائیں گے ایک سمیل وغیرہ بھی اس میں جو ہوتی ہے وہ نہیں آئے گی تو اس طرح اچھے بنتے ہیں یہ پہلا سٹیپ ہے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کے بعد میں چنے بالتی ہوں ساری تیاری کرتی ہوں تو اس کے بعد میں اگلا سٹیپ دکھاتی ہوں چکن کو میں نے پانی سے دھو لیا ہے نمک کو سرکل گاک میں دکھا ہوا تھا تو ادھر چنے بھی بوائل کر لیے یہ دکھاتی ہے دیکھیں اتنے بڑے چنے اس طرح گھال گئے ہیں ادھر ادھرک لسن بھی آپ کو دکھاتی ہیں ادھرک لسن بھی اس طرح کونڈی میں کونٹ لیا ہے اس کا اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو ادھر میں نے نان بنانے ہیں تو اس کے لیے اٹھا ساتھ بنانے لگی ہوں تاکہ پھر نان باب میں بنا سکوں ساری تیاری ہے اب ادھر آئل گھرم کیا سب سے ادھر آئل گھپ ڈالے میں سکینوں گھون گئی اگر اگر کبھائج کریں تو سکتا ہے اگر آپ کبھائیں گے موسیقی 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 یہ مسالہ بھی جال میں ہے یہ سب سے بھی بھرکے بھار کریں جب میں چنیں پھائیل پیئے تھے تو اس کا پانی کو بچھا ہوا ہے تو بچھا ہوئے تھا بھونٹے بھونٹے ڈالیں اب اس کے اندر میں مسالہ شامل کرتی ہوں یہ مسالہ ایک ٹی بر سپون بھار کے زیادہ نہیں وہ زیادہ تیزے گا لیکن کامی ڈالتی ہے ایک ٹی بر سپون سے میں نے کام کر لیا کیونکہ میں نے لیلی مرچے بھی ڈالی ہیں یہ چکن کو اچھی طرح سے بھوم لیا ہے مسالہ ڈالنے کے بعد رکھی کتنا اچھا کلر آیا ہے اور میں نے ایکسٹر تھوڑی سی حلدی ڈال لیا ہے باقی مسالہ گئی ہے لیلی مرچے اور تھوڑی سی حلدی ڈال لیا ہے تاکہ اس کا کلر اچھا آ جائے اب اس میں یہ چنیں شامل کرتے ہیں مسالہ ڈالنے کے بعد میں ایک دو میم پس کو بھون دیں لیکن کلر کتنا اچھا ہے میں ساتھ ساتھ میں یہ پانی تھا یہ ڈال کے بھون رہی ہیں اس کے بعد اس میں ابرتا ہوا پانی ڈالوں گی جتنا شوربہ بنانا ہو آپ اس ساپ سکنا سکتے ہیں چکن بھی اچھے سی پرائی ہو گیا درک نسان بھی سارا پرائی ہو گیا یہ دیکھیں اس کی فائنل ہو پر اب اس میں دھنیا اور سبہ میچے ڈالتی اس میں میں نے آلو ڈالیں کیونکہ مجھے لگ رہا تھا نمک تھوڑا زیادہ ہے تو ویسے بھی ایک ٹی پہ کے اگر نمک زیادہ ہو جائے تو پھر آلو ڈالیں تو یہ مجھے لگ رہا تھا اس لیے یہ دیکھیں کتنا اچھا سارا لن کا قدر چینڈ پہ سبز میں اچھے ادھر ہیں تو ساتھ نان بنایاں میں آپ آپ کو پریزمٹیشن دکھاتی تو یہ دیکھیں ساتھ نان بنایاں یہ دیکھیں اس کچھ میں میں نے تیر اور کل منجیل گائی اور کچھ ساتھ دے یہ دیکھیں انشاءاللہ اس کے لیے دا ویڈیو دوں گی تو اس طرح میں سارا نان ساتھ چٹنی بگیر اپنا آلیں اب میں آپ کو پریزمٹیشن دکھاتی ہوں کہ کس کے ساتھ سابق کر سکتے ہیں نان تو دکھائیں تو ساتھ ہماری توڑی سی بریانی بچیوی تو بھی ساتھ کھ لیں یہ دیکھیں مینیو سادھا ہے لیکن چاوانا ساتھ بریانی بچیوی تھی اور یہ چنے یہ اچھے چنے بنتے ہیں میں آپ کو قریب کر کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنے موٹے قریب کر کر دکھنا یہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے چنے بھیگیاں اچھے ہوگی تو ساتھ نان بنایں تو اس طرح آپ اس دعوت میں بھی اس طرح نان کے ساتھ اس کو سرکا سکتے ہیں چٹنی بھی ساتھ بھی رکھیں تو ساتھ چٹنیاں بھی رکھتے ہیں انشاءاللہ رسپی کے ساتھ ملتے ہیں اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں موسیقی میں سے بھرکھیں 我 بھرک لیں نڈی بھرک پیی موسیقی